بانگلہ دیش میں تانہ شاہ حکومت کا تختہ پلٹ ہو گیا ہے فوج آگئی اوپر شیخ حسینہ جو پردھان منتری تھی ملک چھوڑ کر بھاگ گئی ہے ہم آپ کو سلسلے وار طریقے سے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں پیارے بانگلہ دیش میں کیا ہوا ہے کیسی آگ لگی ہے بانگلہ دیش میں آرکشن ویرودھی یعنی کی ریزرویشن کے خلاف آندولن ہوئے اور اس میں جب وائلنس بھڑکا تب شیخ حسینہ نے آج پانچ اگست کو استیفہ دے دیا اب جو وہاں کی آرمی کے چیف ہیں جنرل وکار الزمہ نے اس کی پشتی کی ہے انہوں نے بتایا کہ اب سینہ انترم سرکار بنائے گی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نے ہی شیخ حسینہ کو پیتالیس منٹ دیئے تھے کہ ملک چھوڑ دو دھاکہ میں حالات بے قابو ہو گئے ہیں قریباً چار لاکھ لوگ سڑکوں پر ہیں دارالحکومت دھاکہ میں جنگہ جگہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے شیخ حسینہ نے پردان منتری آواز چھوڑا تھا پہلے یہ خبر آئی اور پھر اس کے بعد ای ایف پی کے سوتروں نے بتایا کہ وہ ڈھاکہ چھوڑ کر کسی اور سرکشت جگہ شفٹ ہو گئی ہیں ان کے ساتھ ان کی بہن رہانہ بھی ہیں کئی ہیلیک آپٹرز کی وجوال سامنے آئے ہیں بتایا گیا ہے کہ انہی ہیلیک آپٹرز کے ذریعے شیخ حسینہ نے بانگلہ دیش کو چھوڑ دیا کہا یہ بھی گیا کہ وہ بھارت آ گئی اور بھارت کے اگر تلا میں ان کا ہیلیک آپٹر لینڈ ہو گیا کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حسینہ ملیٹری ہیلیک آپٹر سے بھارت پہنچ گئی ہیں پشن بنگال میں ان کے ہونے کی خبر ہے کہیں اگر تلا میں ہونے کی خبر ہے حالانکہ اس کو لے کر کوئی صاف بات ابھی نہیں کہا کہی جا سکتی کیونکہ بہت اتر پتل ہے بانگلہ دیشی اخباروں کے مطابق کئی جگہوں پر پردشن کاریوں اور پولیس کے بیچ جھڑپے ہوئیں چھے سے زیادہ لوگ اس پر آج مارے گئے پروٹسٹرس نے تنگیل اور ڈھاکہ میں اہم ہائیوے پر قبضہ کر لیا ہزاروں لوگ پردان منتری شیخ حسینہ کے دفتر ان کے گھر میں گھس گئے یہاں ان کے ہاتھ میں کئی طرح کے آزار تھے وہ نارے لگا رہے تھے سوشل میڈیا پر اس سے جڑے کئی ویڈیو وائرل ہوئے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے گیٹ کو توڑ کر پروٹسٹرس گھر میں گھس رہے ہیں بنگلہ دیش کی پی ایم شیخ حسینہ نے سب سے پہلے اپنے ہی لوگوں کے آندولن کو کچلنے کی کوشش کی تھی میں بتا رہا ہوں کیا ہوا آندولن کو کچلنے کی کوشش کی تیسی کو پھر کہا کہ آندولنکاری دیش دروئی ہیں پھر کہا آندولنکاری وپخش سے ڈڑے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ وپخش کی سازش ہے یا پوزیشن نے کھڑا کیا ہے پھر بتایا کہ آندولنکاری آتنکوادی ہیں ٹیرسٹ ہیں اور آج شیخ حسینہ کو اپنے ہی دیش بنگلہ دیش سے بھاگ کر جانا پڑا دنیا کے تانہ شاہوں کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جو خاص طور سے آس پاس یا دنیا میں موجود تانہ شاہ ہیں انہیں بیتے مہینی سے بنگلہ دیش پر پروٹسٹ ہو رہے تھے شیخ حسینہ کی سرکار نے پروٹسٹ کو کچلنے کی کوشش کی سیکرو اسٹوڈنٹس کو مار دیا گیا اور آج وہ دن آ گیا جب شیخ حسینہ کو خود ہی ڈاکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور پی ایم کی کرسی تک سے استیفہ دیکھ کر گئیں شیخ حسینہ کی سرکار تانہ شاہی کی سرکار تھی یہ کہا جاتا ہے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ الیکشن میں ان کی جیت بھی تانہ شاہی طریقے سے ہوئی تھی بیمانی ہوئی تھی اب بنگلہ دیش میں ملٹری حکومت سرکار چلائے گی لیکن یہ بنگلہ دیش کے چھاتروں کی جیت ہے اسٹوڈنٹس کی جیت ہے اس نوجوان خون کی جیت ہے جس نے تانہ شاہی کو اپنی آج سے جھلسا دیا بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے شیخ حسینہ کے استیفہ کا کنفرم کیا ہے اور کہا ہے کہ اب سبھی پارٹیز کی بیٹھک بلائی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک انٹرم حکومت بنائیں گے اور فیلحال یہی حکومت بنگلہ دیش کے نظام کو چلائے گی بنگلہ دیش آرمی کے چیف وکارو زما نے کہا کہ جو حتیائیں ہوئی ہیں جو مرڈرز ہوئے ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہوگا ہم نے سبھی پارٹیز سے بات کی ہے ہم نے ایک اچھی بات چیت کی ہے نتیجہ اچھا نکلے گا شیخ حسینہ نے استیفہ دے دیا ہے اب ہم حکومت کریں گے یہ آرمی چیف کہہ رہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم انترم سرکار کا گٹھن کر کے حکومت کریں گے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے پروپٹیز کو نقصان ہو رہا ہے آپ مجھے ذمہ دیجئے میں ملک کو سنبھال لوں گا آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ کہنے یہ آگے نہیں کی بھڑکائی بھی تھی تاکہ تختہ پلٹ کر سکے ان تمام پروٹیسٹ میں تین ہفتوں میں تین سو سے زیادہ موتیں ہوئیں بانگلہ دیش میں سنڈے کو اٹھنوے لوگ مارے گئے پی ٹی آئی کے مطابق بیٹے تین ہفتوں میں یہاں ہوئے وائلنس میں تین سو سے زیادہ کی لوگ وقت سے پہلے ہو گئے انہیں نہیں مارا جانا تھا انہیں زندہ رہنا تھا اس بیچ بانگلہ دیش کی آرمی چیف وکار الزمہ دوپہت تین بجے سامنے آئے اور انہوں نے پورے ملک سے خطاب کیا اور کہا کہ بھائی سمھل جاؤ جن سے آپ کو ناراضگی تھی ان سے ان کی کرسی چھین لی گئی ہے فوج نظام سمال نہیں ہے اب فوج سے پنگا مت لینا بانگلہ دیش میں کرفیو لاغو کر دیا تھا شیخ حسینہ نے آج ہی پی تیس سو سے زیادہ فیکٹریاں بند ہو گئی تھی اور یہ سب کچھ کیا گیا تھا وائلنس پر کابو پانے کے لیے تین دنوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا تھا ٹرینیں اگلے حکم تک اگلے آرڈر تک تمام ٹرینیں روک دی گئی تھی پی تیس سو سے زیادہ کپرا فیکٹریاں بھی بند ہو گئی تھی ان پر تالہ ٹک گیا تھا کپڑے کا کاروبار بنگلہ دیش میں کتنا بڑا عید دنیا جانتی ہے کورٹ بھی بند کر دیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود شیخ حسینہ کو جانا پڑا سوپریم کورٹ کے حکم میں یہ کہا گیا تھا کہ بندی کے دوران بہت ضروری معاملوں میں ہی سنوائی کی جائے گی اس کے لیے چیف جسٹس ایمیجنسی بینچ بنائیں گے لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے آج صبح گیارہ بجے دیش میں انٹرنیٹ پوری طرح سے بند کر دیا گیا تھا لیکن تین گھنٹے بعد اسے پھر سے چالو کر دیا گیا باوجود اس کے ناراضدیاں کم نہیں ہوئیں ابھی بھی دنیا میں موجود تانہ شاہوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی شیخ حسینہ بن سکتے ہیں کبھی بھی انہیں بھی اپنے ملک سے جھولا اٹھا کر فقیروں کی طرح بھاگنا پڑ سکتا ہے جیسے شیخ حسینہ بھاگی ہیں کچھ رییکشن پڑھ لینا ضروری ہے آپ یہ جان لیں کہ بانگلہ دیش کے سنستاپک اور پہلے راشتہ پتی شیخ مجیب الرحمان شیخ حسینہ کے والد تھے ان کا ایک بہت بڑا سٹیچو دھاکہ میں تھا جسے پروٹیسٹرس نے آج ویسے ہی توڑ دیا جیسے بغداد میں کبھی صدام حسین شہید کا توڑا گیا تھا حالانکہ وہ سب توڑنے والے آج پشتا رہے ہیں یہ وہ بانگلہ دیش نہیں ہے یہ بانگلہ دیش ان کی بیٹی سے ناراض ہے ان کی بنائے ہوئے قانونوں سے ناراض ہے مجیب الرحمان نے سب کی برابری کا خواب دیکھا تھا ان کی بیٹی شیخ حسینہ نے اس برابری کو باٹھ دیا آرکشن میں کوٹے کو لے کر یہ تیہ ہوا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بانگلہ دیش کو بنانے میں اپنا خون دیا ان لوگوں کو نوکریوں میں کوٹا ملے گا ریزرویشن ملے گا پھر آمنڈمنٹ آ گیا اس کے بعد کہ ان کے بچوں کو بھی ریزرویشن ملے گا اب پھر آ گیا کہ ان کے پوتے پوتیوں کو بھی ریزرویشن ملے گا تو ایک کلاس کی سوچ رہا تھا کہ بھائی لڑائی جس نے لڑی تھی وہ لڑی مرخب گئے یہ پوتے پوتیاں کیوں فائدے اٹھائیں گے انہوں نے کونسی لڑائی لڑی ہے ساری لڑائی اسی لڑائی کی بات کی تھی تو آرزرویشن میں کوٹے کو لے کر بانگلہ دیش میں بغاوت ہوئی شیخ حسینہ کا تختہ پلٹ ہو گیا یہ ان کے والد کی مورتی ہے جس پر لوگ چڑے ہوئے توڑ رہے ہیں ذرا آپ دیکھئے آپ کو دو ہی نظارے یاد آئیں گے ایک بابری مسجد کا اور دوسرا بغداد کا اور یہ ہے بانگلہ دیش کا کیا سنیوگ ہے تین بھی بابری مسجد بغداد اور بانگلہ دیش تو یہ مورتیاں ان کے والد کا اسٹیچو توڑا جا رہا ہے سیڑی لگا کر توڑا کہہ دیا گیا کہ یہ ان کے بچے ان کے نظام ان کے قانون ان کی تاریخ سب کو بانگلہ دیش کی تاریخ سے مٹا دیا جائے گا حالات بے کابو ہیں اور یہ ان کے والد کے ٹوٹے ہوئے اسٹیچو کا سر ہے جو کسی نے پکڑا رکھا ہے شیخ حسینہ کا دن بدد چکے ہیں اب شاید ہی وہ کبھی بانگلہ دیش کی حکومت میں آ پائیں اور کوشک انٹیچان نے رکھا ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ بھارت بانگلہ دیش بورڈر پر ہائی الٹ ہے بی ایس اپ نے چوکسی بڑا دی ہے سرکشہ ایجنسیاں الٹ پر ہیں اور یہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر موجود حالات کے مدد نظر بہت سے لوگ مائیگریٹ کر جائیں ہو سکتا ہے کہ بہت سے جاسوس اس موقع کا فائدہ اٹھائیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیرر اورگنائزیشن بھی بانگلہ دیش کا راستہ اختیار کرتے ہوئے انڈیا میں آ جائیں بھلے کسی تیسرے ملک سے آئیں تو بورڈر پر سیکیورٹی بڑھانا بہت ضروری ہے حل چل انڈیا میں بھی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اس طریقے سے واقعات پیش آ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ریزرویشن ہو یا کوئی اور مددہ جس سے آوام پریشان ہے وہ پریشان آوام ایک دن آپ کی پریشانی بربادی اور پولٹیکل کیریئر کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے بہت بہت شکریہ اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو بتانا تھا کہ پڑوس میں کیا چل رہا ہے آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے ابھی بہت خبریں آئیں گی میڈلیس پر پروگرام آئیں گے رات دس بجے شو آئے گا دنیا بھر کی خبریں دیکھئے گا ضرور